ایک وکیٹ انہوں نے بھی لیا اور یوزی چہل ایک وکیٹ ان کے خاتے میں بھی آج گیا لیکن جب بلے بازی کرنے کے لیے ٹیم انڈیا آئی تو وہاں پر یہ شسوی جائسوال اور شبمن گل کیا کمال کی بلے بازی کی ایک سو پیسٹھ رنوں کی اوپننگ ساجداری دونوں کے بیچ میں ہوئی یہ شسوی جائسوال چوراسی ناباد ایک کیاون گیندوں میں شبمن گل آؤٹ ہوئے سیتالیس گیندوں میں ستتر رن بنا کر تلک ورما کے وہ فینشنگ ٹچ دیکھنے کو ملے پانچ گیندوں میں سات ناباد انہوں نے بنایا ایک ماتر گیند باز ویسٹ انڈیز کا جس کو وکیٹ ملی روماریو شہفرڈ پیتیس رن دے کر ایک وکیٹ لیا تین اوور کروا ہے روماریو شہفرڈ نے اور ٹیم انڈیا نے اس مقابلے کو نو وکیٹ سے اپنے نام کر لیا جائسوال نے کم کیا انکیتہ مشرا جی لکھ رہے ہیں گل نے جیتا دل تو صاف طور پر کمنٹ سیکشن میں بھی بدھائیاں آنی شروع ہو گئی ہیں آکھل جی اور جس طریقے کا یہ مقابلہ تھا واقعی ویسٹ انڈیز کے خلاف تھا اور ہم نے جیتا ہے دو دو کی برابری پر اب یہ سیریز جو ہے وہ آ گئی ہے اور اب آخری مقابلہ آخری ٹی ٹوئنٹی میچ اس سیریز کا کل یعنی رویوار کے دن کھیلا جائے گا اسی میدان پر اور ٹیم انڈیا کی نظریں ہوں گی اب جیت پر ل لیکن ہمارے سہیوگی مونو چہل کی ایک بھوشیوانی جس کی تاریف آج سو فیصدی بنتی ہے انہوں نے کہا تھا میچ شروع ہونے سے پہلے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم ایک سو اٹھتر رن برائے گی ایک سو اٹھتر کا آکڑا دیا تھا انہوں نے بلکل ایک سو اٹھتر سٹی مونو چہل بلکل جانتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرکٹ کو وہ کتنا فالو کرتے ہیں باریکی سے فالو کرتے ہیں اور ویسٹ انڈیز نے تارگیٹ ٹھیک دیا تھا چرا مات شروع ہونے سے پہلے مونو نے یہ بھوشیوانی کر دی تھی کہ یہ ایک سو اٹھتر رن ہی بنے گی اور ایک سو اٹھتر اب دیکھیں نہ ایک سو ستتر نہ ایک سو ناسی ایک سو اٹھتر ایک سو اٹھتر کا سکور بنایا گا بنایا بھی اب مومیت کریں گے آنے والے سمیں میں وہ انڈیا کے لیے اچھی پریڈکشن کریں گے اور ٹیم انڈیا بھی ان کا خریہ اٹھتر گی بلکل دیکھیں شسوی جائسوال کی یہ پاری چوراسی ناباد کی ایک کیاون گیدوں کا سامنا کرتے ہوئے کمال کی پاری تھی ایک سو چون سٹھ کا سٹرائک ریٹ گیارہ چوکے تین چھکے اس پاری میں انہوں نے لگائے ہیں اور مطلب ینگ ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہے اشان کشن کو موقع دیے جا رہے تھے لگا تھا یہ شسوی جائسوال ٹی ٹوئنٹی ڈیو کے لیے انتظار ضرور کرنا پڑا لیکن جب آئے ہیں تو کیا کمال آئے ہیں اور ان کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ صرف اپنا دوسرا ہی میچ کل رہے تھے پہلے میچ میں ایک رن پہ آؤٹ ہوئے کافی نیراج تھے افسوس ان کو ہوا تھا لیکن آج ساری کسر انہوں نے پوری کر لی کیاون گینے لگ بگ ایک سو پیسٹھ کا سٹرائک ریٹ چراغ تین چھکے ان کی پاری میں گیارہ چوکے لیکن شبمن گل کی تاریخ بنتی ہے آپ کی سٹرنٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں سیتالیس گھنٹوں میں ستتر رنوں کی شاندار پاری ایک سو چو سٹھ کا سٹرائک ریٹ تین چھکے پانچ چھکین کی پاری میں تھے پوری ونڈے سیز پورا کیریبین ٹور اگر ہم کہیں کہ بلکل نہیں چلے تھے لیکن ویسٹر انڈیس سے باہر نکلے ایمریکہ میں آئے ایمریکہ کی ہوا ان کو بڑیا لگی بڑیا لگی پیچ اچھی لگی باؤنس ملا تو یہاں پر شبمن گل چمکے لیکن یہ ایک اچھی خبر ہے ایشیا کپ کے لحاظ سے بھی بہت ہوں گا لیکن آج دیکھیں عرشدیب سنگھ نے بھی کمال کی گیندبازی کی ہے تین وکیٹ عرشدیب سنگھ نے چٹکا ہے تی ٹوینٹی میں میڈن اوور ڈالنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اپلپ دی اور یہاں پر 38 رن دے کر عرشدیب سنگھ وہ کہتا ہے سنگ اس کینگ وہی کھیل آج انہوں نے دکھایا ہے تین وکیٹ ویروڈیو کے جھٹکے ہیں پہلے ٹوینٹی میں دو وکیٹ لئے تھے دوسرے مقابلے میں ایک وکیٹ بلا تھا پچھلے میچ میں کافی پٹے تھے مہنگ سابت ہوئے تھے لیکن کمبیک کیا شاندار گیندبازی انہوں نے کی چار اوور 38 رن دین وکیٹ کائل میرز کو آؤٹ کیا بینڈل کین کو آؤٹ کیا شمران ہٹمائر کو آؤٹ کیا جو کہ ایک سٹرن منا چکے تھے آخری اوور میں ان کا وکیٹ آیا اگر وہ دو چار بڑی اٹ اور لگا دیتے تو شاید انڈیا کو ایک سو نبھے ایک سو دو سو کے اسپاس کا ٹارگیٹ بھی ملتا لیکن رشیدیو کو پریجٹ جاتا ہے شروعات میں جس طرح کارون نے سپیل ڈالا تھا پس ایک مجھے سمجھ چیز سمجھ نہیں ہے کہ اپنے گیندبازوں کا استعمال ہارتے کس طریقے سے کر رہے ہیں وہ آج بھی میرے لئے ایک سوال بنا ہوا ہے بلکل گیندبازی پر ضرور ہوتا ہے کیونکہ کئی بار پہلا آؤور خود کر رہے آ جاتے ہیں کئی بار گیند اکسور پٹیل کو پہلے آؤور میں تھما دیتے ہیں مکیش کمار کئی بار ستروے آؤور میں گیندبازی کرنے آتے ہیں آج اکسور پٹیل کو جب گیند تھمائی تو پہلے ہی آؤور میں چودہ رن پڑ گئے تھے اکسور پٹیل کے اور وہاں سے لگا تھا کہ یہ سکور کہیں تھوڑا زیادہ تو نہیں ہوگا تو حالانکہ شبمنگل اور یشسوی جائس وال نے نو ڈاؤٹ بہت اچھی بلے بازی کی پچھ یہ شاید 178 سے کئی زیادہ رنوں والی تھی لیکن شروعاتی آؤور اکسور پٹیل کو دینا کیا یہ ڈیسیزن صحیح تھا یا اس پہ سوال نہیں اٹھیں گے بلکل سوال اٹھیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلوریڈا میں توڑا سپن کو اچھی مدد ملتی ہے سپننرز وکیٹ لیتے ہیں لیکن آپ کی رن نیتی کیا ہے آپ ارشدیب سے بولنگ نہیں کرا رہے پہلا آؤور مکش کمار کو آج آپ نے تیروے آؤور میں وہ پہلا آؤور لے کر آ رہا ہے بندہ جو کی پہلا آؤور ڈالتے ہیں اور سٹائک بول جس کو کہتے ہیں ارشدیب نے دوسرا آؤور ڈالا پاری کا اسی آؤور میں وکیٹ لیا اس کے بعد ان کو گینبازی سے اٹھا دیا گیا کمال کا کیچ وہ شنجو سیمسن کاش کائل میرز کی وہ وکیٹ تھی چھ گیندوں میں سترہ رن تب بنا چکے تھے سات گیندوں میں سترہ رن بنا کر کائل میرز آؤڈ ہوئے ہیں لیکن اس پاری کی تعریف ہم لوگ کری رہے تھے کہ آج پھر کہیں کائل میرز کا تفاہن نہ آ جائے لیکن بیچ میں آگئی سنجو سیمسن کی دیوار وکیٹ کے پیچھے کیا شاندار کیچ انہوں نے لپکا اور سب لوگ تعریف بھی گرے ملا آؤور شدیب کو اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے وکیٹ لے لیا تھا دوسرے بازی کے لئے ہم نے بولنگ کرنے کے لیے آئے بیچ میں اپنے بیوزی چہل کو بھی بولنگ کرائی پاور پلے میں اپنے اکثر پیل کا بھی آؤور نکلوایا تو ہاردک پانڈے کی کپتانی میرے لیے سمجھ سے پرے رہی ہے بلکل آج خود دیکھیں گے تو ایک ہی آؤور کروایا ہے اس میں مہنگے ثابت ہوئے ہیں چلی مہنگے ثابت ہوئے جو اپنے آپ کو روک لیا لیکن خود بھی آج بڑی دیر کے بعد بولنگ کرنے آئے تھے وہ مطلب ڈرنکس ہو جاتی ہے دس آؤور کار شاید باروے آؤور یا گیاروے آؤور میں گھندبازی کرنے کے لئے آردک پانڈیا کود آئے ہیں تو نشیط طور پر کبھی آپ پہلا آؤور ڈال رہے ہیں کبھی آپ دس آؤور کے بعد گھندبازی کر رہے ہیں یعنی کی لیننگ شاید اتنی پکتہ ٹیم انڈیا کی ہے نئی ڈیسیزن شاید آن ڈا سپوٹ زیادہ لیے جا رہے ہیں اور ٹیم میں مکش کمار رول کیا ہے چراغ آپ یہ بھی دیکھیں وہ بندہ چار آؤور چلیے پورے ڈال رہا ہے لیکن تین آؤور ڈال رہے ہیں پشلے بیچ پہ بھی انہوں نے سپ دو یا تین آؤور ہی ڈال رہے ہیں پندروے آؤور کے بعد ان کو انٹریڈیوس کرا گیا تھا بولنگ میں آپ ان کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے لئے بھی یہ ڈیبیو سیریز ہے ڈیبیو ان کا یہ ٹور ہے پہلی سیریز کھیل نے ٹی ٹوئنٹی کی ان کو شاید ادھک موقع دینے چاہیے تھے آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کھلاڑی ان کا ڈیچس میں کس طرح کی پرپورم کرے گا کیونکہ اگلے سال انہی میدانوں پر آپ کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلنا ہے بلکل انہی میدانوں پر آپ کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھی کھیلنا ہے اور دیکھیں تاریف آج کرنی ہوگی شاہے ہوپ کی اور شیمرون ایٹمائر کی بھی ہم لوگ بڑے لمبے وقت سے بات کر رہے تھے کہ ہائٹی فارم میں نہیں ہے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے اور آج انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے 49 گیندے ایکسٹرن چار چکے بھی لگائے شروعات کافی دھیمی تھی رن اپ وال سے بھی کم کھیل رہے تھے لیکن اس کے بعد جب مومنٹم حاصل کیا تو پھر ان کا توڑ ٹیم انڈیا کے پاس آئے ایکسٹرن بھی وہی دی نا ستاون پر چار ہو چکے تھے وہ لگ رہا تھا کہ شاہد یہ ٹیم سو رن بھی نہیں بنا پائے گی لیکن شاہے ہوپ جو کی واپسی کر رہے تھے لگ بگ ڈیڑھ سال کے بعد ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں 39 گیندوں میں 45 رن ان کے بلے سے دیکھنے کو ملے چراغ نے بھی کہا کہ شروعات دی نہیں تھی لیکن بعد میں ایکسٹرنریٹ کیا جس کے لئے وہ جانے بھی جاتے ہیں ڈیٹ اوورس میں آتی جس کے لئے کہ توپانی شوٹس کے لئے بڑے شوٹس لگائے لمبے لمبے چھکے بھی لگائے لیکن 49 رن لوگ جو ساجداری تھی شیہ ہوپ اور ہٹمائر کی اسی سے ویسٹ انڈیز اس میچ میں آیا لیکن جب شیہ ہوپ آؤٹ ہوئے ایک سو چھے پر ایک سو پچاس کے اندر سمٹ کر رہ جائے بلکل لیکن اس پارٹنرشپ کے بعد وہ ایک سو اٹھتر کے سکور تک پہنچی اور بعد میں پتہ لگا کہ یہاں پر ڈیتھ میں آپ کے پاس رنز بٹورنے کا بہت اچھا موقع ہے اور گیند بازی میں بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم سے کئی چوک ہوئی ہیں وہاں پر اگر آپ ایکسٹراز پر بھی نظر ڈالیں گے وہاں پر بھی ایکسٹراز بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم دے رہی تھی اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو لائن اور لینس سے جو بھٹک رہی تھی ٹیم اس میں بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو نقصان اٹھانا پڑا ہم تو تعریف کریں گے انڈیا ڈیم کی کہ آج پرانا ویسٹ انڈیز کا روپ دیکھنے کو ملا اور بھارت نہیں یا نیا انڈیا کا روپ مطلب جو انڈیا کا روپ دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ دیکھنے کو ملا یا ویسٹ انڈیز کا پرانا روپ دیکھنے کو ملا جس چیز کے لئے انڈیا جانا جاتا ہے آج وہ چیز دیکھنے کو ملی ہے وندے کے آخری میچ میں ٹیم انڈیا ٹیم انڈیا کی طریقے سے کیلی وٹی ٹوینٹی سیریز کے چوتھے مقابلے میں ٹیم انڈیا نے جو گیئر پکڑا ہے ملک جس طریقے سے سیریز میں کمبیک کیا ہے وہ شاندار ہے دو جیرو سے پچھڑنے کے باد اب سیریز دو دو کی برابری پر کھڑی ہے بلکل سیریز اب دو دو کی برابری پر کھڑی ہے اور اب لوگ بات بھی کر رہے ہیں جس طریقے سے شبمن گل اور یشتسوی جائسوال کی وہ اوپننگ پارٹنرشپ ہوئی 165 شہروں کی اور ایک ریکارڈ بھی آپ بتا رہے تھے ہائیسٹ پارٹنرشپ فور انڈیا ان ٹی ٹوینٹی آپ پورا آکڑا لے کر آیا تھے اکھل جی جی میں پورا آکڑا لے کر آیا تھا اور جو پارٹنرشپ کا ریکارڈ ہے جائسوال اور گل کے نام پر درج ہو گیا ہے بھارت کے لیے ہائیسٹ اوپننگ پارٹنرشپ پی 20 انٹرنیشنل میں 165 رن کی ہے رویت اور رکیل راہل نے بھی 165 رن جوڑے 2017 میں شریلنکا کے خلاف دیسے نمبر پر رویت اور شکر دوان کا نام آتا ہے 160 رن لیکن اب شبمن گل اور اسیسوی جائسوال ینگ فیوچر ہے بھارت کے ٹیم کا ملغ مانا جاتا ہے کہ یہ بہت لمبا کرکٹ کھیلیں گے انڈیا کے لیے میچ جتائیں گے اس کے شروعات اب ہو چکی ہے بلکل اس کے شروعات ہو چکی ہے اور جس نئے انڈیا کی ہم سبھی لوگ بات بھی کر رہے تھے آپ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اسیسوی جائسوال کو کیا جیسے ہی ٹیم انڈیا میں لے کر آئے ہیں ٹی ٹوینٹی کی ٹیم میں اور آج تو دیکھیں پلیئر آف دا میچ کا آوارڈ بھی ملا ہے مسکرہ رہے ہیں مسکرہ بھی کیوں کیونکہ اتنی بڑی جیت ٹیم انڈیا کو ملی ہے امید کر رہے تھے کہ دس وکیٹ سے جیت حاصل ہوگی لیکن شبمن گل کا وہ وکیٹ جب آیا تو میں تو شوقت رہ گیا تھا ایک دم سے کیونکہ شاہد اس شوٹ کی درکار تھی بھی نہیں وہاں پر آپ دیکھ رہے تھے کہ میڈ وکیٹ پر بھی کھلاڑی سا سکر لیک پر بھی کھلاڑی سا لونگ آن پر بھی کھلاڑی سا لیکن پھر بھی فلک شوٹ کھیلا اس میں اتنی طاقت تھی نہیں ٹائم کر نہیں پائے بڑا شوٹ کل کے انڈیا کو یہ میچ جل سے جل جیتا ہے لیکن اس کے بعد بھی بھارت نے تلال اس دن کے امار میں انہوں نے ارشا تک جڑا تھا پچھلے میچ میں تلق ورما نے یہ کارنامہ کیا تھا دوسرے میچ میں وہ آپ کیجئے گا 20 سال اور 291 دن میں ان کی کرتے ہیں